موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل بیوٹی ہیکس ویسائیما آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک پیور اور نیچرل فیشل شیئر کروں گی جس کو کر کر آپ اپنی سکن کو ایکسٹرا شائن اور گلو دے سکتے ہیں اس فیشل کو ہم فریش ایلو ویرا جیل سے کریں گے ایلو ویرا میں بہت سے ویٹامنز پائے جاتے ہیں جو ہماری سکن کے لیے بہت مفید ہیں ایلو ویرا ویٹامن اے بی سی ای اور پولک ایسیڈ موجود ہوتا ہے ایلو ویرا سن ریز سے پروٹیکشن دیتا ہے اور ہماری سکن کو سن ٹین سے بچاتا ہے ایلو ویرا کا ریگولر استعمال چہری کی جھنے کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے ایلو ویرا میں موجود ویٹامن ای اور سی آپ کی جل کی نمی کو برقرار رکھتا ہے ایلو ویرا ہماری سکن سے پیمپلز کو دور کرتا ہے مختلف کریموں کے استعمال سے ہماری سکن خراب ہو جاتی ہے ایلو ویرا کے یوز سے آپ اپنی سکن کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں ایلو ویرا کو چہرے پر لگانے سے تھندک کا احساس ہوتا ہے اور ہماری سکن میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے ایلو ویرا پلانٹ کو ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے آج کی استشل کو ہم فریش ایلو ویرا جل سے کریں گے سب سے پہلے آپ ایلو ویرا لیوز لے لیجئے اس کو سائیڈوں سے کٹ کر کے اس کا گودہ نکال لے اب اس گودے اور بلینڈر میں ڈال کر گلینڈ کر لیں ہم نے آج کا پورا فیشل اسی سے کرنا ہے چلیں تو اس فیشل کو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا فرس ٹیپ ہے کلنزنگ کلنزنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے را ملک 2 ٹیبل سپون فیشل کرنے کے لیے کلنزنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ملک ایک نیچرل کلنزر ہے جو ہماری سکن سے ڈرٹ اور پولیشن کو دور کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے فریش ایلو ویرا جیل ون ٹیبل سپون اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک کارٹن کارٹن کو اس میں ڈپ کر کے اپنے پورے فیس پر اچھی طرح سے لگا لیں آپ نے سات سے آٹھ مینر تک لازمی کلنزنگ کرنی ہے کیونکہ فیشل میں کلنزنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لئے آپ نے دھیان سے کلنزنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے کلنزنگ کرنے کے بعد اپنے پیس کو واش کر لیجئے اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ ایک سکرابنگ سکرابنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے رائز فلور ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے فریش ایلو ویرہ جیل ٹو ٹیبل سپون اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کو پورے پیس پر اچھی طرح سے اپلائی کر لیں جب اچھی طرح سے اپلائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے فنگرز کی مدر سے سرکلر موشن جو اپنے فیس پر مساج کرنا ہے آپ نے چار سے پانچ میرے تک لازمی مساج کرنا ہے جب اچھی طرح سے مساج ہو جائے اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں اس کے بعد ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے سٹیمنگ سٹیمنگ لینے سے ہماری سکین پر ایکسٹر شائن اور گلو آتا ہے ہماری پورز اوپن ہو جاتے ہیں ہمارے وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز سارے باہر آ جاتے ہیں جن لوگوں کو وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز کی پروپلم ہے انہوں نے سٹیمنگ کو لازمی لینا ہے آپ ٹوول کو گرم پانی میں ڈپ کر کے بھی سٹیمنگ لے سکتے ہیں اگر آپ ایسے نہیں لینا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ بھی اپنے فیس پر سٹیمنگ لے سکتے ہیں ہمارا فور سٹیپ ہے فیس مساج اس کے لئے ہمیں چاہیے فریش ایلویرہ جیل ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ویٹامن ای کیپسول ایک ازد اب اس کو اچھی طرح سے نکس کر لیں پھر اپنی فنگرز کی مدد سے اپنے پورے فیس پر اچھی طرح سے لگا لینا ہے جب اچھی طرح سے لگ جائے آپ نے ہلکی ہاتھوں سے سرکلر موشن میں اپنے فیس پر مساج کرنا ہے تاہیستہ آپ اپنے فیس پر مساج کریں آپ نے مساج کو بھی پام سے چھے منٹ تک لازمی کرنا ہے جب آپ کے فیس پر اچھی طرح سے مساج ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے فیس کو واش کر لیں ہمارا لاسٹ ٹیپ ہے فیس پیک اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں شاہیے گرام فلور ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سندل وڈ پاودر ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے فریش ایلویر جیل ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلمنڈ آئل اگر آپ کے پاس آلمنڈ آئل اویلیبل نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ کوئی ایسنشل آئل کو یوز کر سکتے ہیں یہ بالکل آپشنل ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس فیس پیک کو اپنے پورے فیس پر اچھی طرح سے اپلائی کر لیں اپلائی کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں جبھی چار سے پانچ منٹ ہو جائے اس کے بعد اپنی فنگرز کی مدد سے آہستہ آہستہ اپنے فیس پر مساج کریں آپ نے تین سے چار میرے تک لازمی مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں آپ کو ہماری نیچرل فیشل کیسا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے بہل اگر آپ نے ماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے